مجھے بھی اس سے فالتا ہی ہے آپ آدمی پارٹی کو کوئی دکھت نہیں تھی کرنے ایک کمار کو کھڑے کرنے میں میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا تو الائنس تاپ لگتار بات چیت کر رہے تھا اور آپ اس دنگیشن میں تھی آپ لوگوں کو ایک بات یاد نہیں ہے ایک بار ہی آپ پارٹی نے جو ہے پریس کونفرنس کی تھی اور کہا تھا ہم کانگریس کو ایک سیٹ دے رہے ہیں اور میں نے جو ہے واپسی پریس کونفرنس کی تھی کہ الائنس اپنا اپنے باس رکھو نا یاد ہے مجھے تو آپ کارے کرتا یہی محسوس کر رہا ہے کہ ایک ہی سیٹ ملی ہے ہمیں آجہ مطلب جے پی اگر واقعی دو تو رائٹ آف ہوگئے نہیں لیکن میرے لئے یہ ساری گتھی ہے اب کنیہ کمار کو دنیا نے کیوں جانا یہ جوال ناریون انیورسٹی سیڈنی جن کی ادھاکش ہوتے تھے ان کا کلیم ٹو فیم کیا ہے میں کنیہ کمار جی کو کوئی میں ڈسمیس نہیں کرنا چاہتا مگر ان کی پریزنس میں وہاں آپتی جنگ نارے لگے اب جل تو شرمندہ ہے اب جل ہم شرمندہ ہیں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ اب یہ عاروپ لگا کہ انہوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اس میں یا ان کی پریزنس میں نارے لگے تھے پولیس کا کیس بھی ہوا تھا خیر ان پر وہ عاروپ ثابت نہیں ہو مگر اس وجہ سے کنیہ کمار کو دیش نے جانا تھا جیل بھی کہتے جیل بھی کہتے آپ ان کنیہ کمار کو اسی دلی کے اندر ٹکٹ دیتے ہو جہاں ہی سارا کانڈ ہوا ٹکڑے ٹکڑے گینگ یہ یہی سے شروع ہوا اس سے شروع ہوا تھا ٹکڑے ٹکڑے کیا کتنا آسان ہے دلی کی جنتہ کی میمری ریفرش کر دینا میں بات کیا رہا جاتا ہوں اس دن رات میں اس دن رات میں کنیہ کمار میری شو پر بیٹھے تھے اور کتنے ہارڈکور لیفٹس تھے بھارت ماتا کی جائے نہیں بولتے نہیں بولا انہوں نے ابھی بھی بھی نہیں بولتے تھے اب مجھے ابھی پتہ نہیں کانگریس پانے کے بعد انہوں نے اسtime بھارت ماتا کی جائے بولنے سے ریفیوز کر دیا وندے ماترم بولنے سے ریفیوز کر دیا بولے آپ کی اور میری ji متا کی جائے یہ میرے کے حال سے شاید وہ انٹیوئی میرے پاس ابھی کہیں نہ کہے ساری بھی ہوا ایسا کینڈیڈیٹ کیوں پسند ہے اتنا کانگریس کو میرے یہ صرف میں سمجھنا چاہتا ہے میں صرف ایک لائن آپ کو کہنا چاہتا ہوں صرف ایک لائن بھارت جوڑوں کی جو سب سے پہلی آترا ہوئی تھی جو کنیہ کمار سے کشمیر ہوئی تھی کنیہ کمار لمبے وقت ان کے ساتھ چلے تھے اور جیرام رمیش نے کنیہ کمار کی تعریف کرتے ہوئے پرس کونفرنس میں کہا تھا کہ اگر ہماری جو کوئی اگلی لیڈرشپ ہے راہل جی کا ایک طرف نام آیا تھا دوسرے طرف کنیہ کمار کا آیا تھا میں نے کہتا ہوں اچیوٹ کیا تھا آپ سوچ لیجی لیکن اس لیگ میں مانتے ہیں وہ کنیہ کمار اور اگر جیرام نبیش مانگ رہے ہیں مان رہے ہیں ان کو اتنا بڑیہ نیتا تو راہل گاندھی بھی مان رہے ہیں تو وہیں کا ہے فیصلہ تو پھر یہ لولی جی دیکھئے میں ایک تو آپ کو ایمانداری سے کہنا جاتا ہوں کہ میں کنیہ کمار کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں ایکسیپٹ یہ ہے کہ جن یو میں پریزیڈن تھے ملہا بیکتی کا طرف سے میرا ایک دو دفعہ پی سی سی چیف کہہ رہا ہے میں اپنے کینڈیڈیٹ کو نہیں جانتا جو سچا ہے میں وہ بول رہا ہوں میری ایک دو دفعہ دوسروں الیکشن میں ملاقات ہے پی سی سی میں ایک بڑی ملاقات ہے میرا کبھی بھی objection جو ہے دونوں کنڈیڈیٹ سے نہیں تھا ہاں میری بات اس سے ڈیفر تھی بالکل جن لوگوں کی میں پیروی کر رہا تھا وہ الگ تھا اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں میں بھی کوئی سادو مند سنت یا مہاتمہ تو نہیں ہوں میں کوئی کلیم نہیں کر رہا راجنیتی کا آدمی ہوں اور راجنیتی کا آدمی جو ہے صبح شام پولٹکس الیکشن لڑنے کے لیے کرتا ہے آپ کس کی پیروی کر رہے تھے میں اب جب ٹکٹس ہوگی تو ان باتوں میں میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی سادو مند سنت مہاتمہ نہیں ہوں یہ آپ کی پسند نہیں تھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ویڈراؤ کیا تھا میں نے اپنے آپ کو ویڈراؤ یہ کیا اس لیے کیا تھا کہ میں پی سی سی کا پریڈنٹ ہوں اگر ابھی کانگریس اچھا پرزشن کرے گی دلی میں اور ہم جیت جائیں گے تو پارٹی اسٹیبلش ہوگی تو الٹیمیٹلی اس کا کچھ کریڈٹ ریڈ بھی ملے گا کہ میں پی سی سی کریڈٹ ہوں تو میں چاہتا تھا کہ میں نہ چناب لڑکے دلی کے جو لیڈرز ہیں سینئر سندیب دکشت ہیں جائے پرکاش اگروال ہیں راج کمار چوہان ہیں سرندر ہیں یہاں باقی لوگ ہیں دلی کے لوگ تو وہ اپنے اپنی پارلیمنٹ سیٹ کو تو سنبھال کے رکھیں گے کہ وہاں پہ تو نرچر کریں گے اب آپ اس کا ناجہ لگائیے میری پیڑا کا ناجہ اس سے لگائیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ میری بات پر مت وشواش کریے آپ اپنے چینل کی پچھلے پانچ سال کی ریکارڈنگ کانگریس کے بارے میں اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ نے ایک پروگرام دلی پردیش کانگریس کمٹی کا دلی شہر میں دلی پردیش کانگریس کمٹی کا AICC کا نہیں AICC کی تو ریلیز ویلیز ہو جاتی ہیں جو دلی پردیش کانگریس کمٹی نے ارگنائز کیا ہو اور ایک سپٹیمبر کو میں ادھاکش بناوں اس کے بعد کہ آپ اپنے چینل کی کلپنگ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہر مہینے ایک ریلی کری تین ریلی تو کھرگے ساپ کی ہوئی تو وہ کیسے ہو گئی وہ ان سب لیڈرز نے ہی کری نا آج آپ ان لوگوں کو کچھ دینے دو آجھا